تو آج میں اس میں آپ کو بتاؤں گا فائننشل فارمولا جو فائننشل فارمولا میں آپ کے سامنے بہت سارے فارمولا ہیں موسٹلی فائننشل اسپیشلیس وغیرہ کے لیے اوپنے سی وغیرہ کے لیے میں آپ کو اس کے جنرل فارمولا بتا دیتا ہوں جو آپ لوگ سمجھ بھی سکیں اور مطلب ہمارے لیے جنرل میں کس کام کے ہیں ٹھیک ہے جی پہلا فارمولا ہمارا فی کا اس کا مطلب فیچر ویلیو سپوز ای 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 ٹائم این ریٹ میری اٹھارہ سو روپے کی ای 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 ہے چار سال کا ٹائم ہے سات پرسنٹ کے ساتھ سے سیچر ویلیو کیا بنے گی اس کی equal to f rate جو ہے ہمارا سیون پرسنٹ اب دیکھیں اس میں rate جو ہے نا یہ یہ ہمیں اس کو منتلی میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں اسے بارہ سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا پہلی چیز ریٹ ہے ٹھیک ہے جی اگلی ہے این پر نمبر آف پریمیم جو ہوتا ہے ٹائم ہمارا تو جیسے چار سال میں منتلی میں ہم بڑھتے ہیں بارہ سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں وہ بھی یہ ارلی ہے بارہ سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ای 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 جو ہے ماری پرمنت کے ای 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 جائے گی وہ لیں گے ٹھیک ہے جی باقی دونوں آپشنل ہیں تو آپ کا چار سال میں ٹوٹل فیوچر ویلیو اس کی اتنی آ جائے گی ٹھیک ہے جی ملہو اٹھارہ سو روپے آپ جمع کریں چار سال میں کتنے ہو جائیں گے سات پر سنٹ کے yearly rate of interest سن ٹھیک ہے جی دوسرا جیسے اگر آپ لوگوں نے کرائی اب اس میں ہم نے کیا کیا fix deposit ڈال دیا fix دے دیا ہم نے یعنی کی جس کی present value 50,000 ہے ٹھیک ہے جی time میں نے ایک سال کا ڈال دیا اور ہمارا rate of interest جو رہا 9% رہا اس میں f v لگاتے ہیں f v rate same way formula لگے گا divided by 12 time کو multiply by 12 کر دینا ہے ٹھیک ہے جی PMT اس کو ہمیں کچھ نہیں ڈالنا 0 permanent EMI تو ہے نہیں مارے پاس present value ہے اس کی کہ اتنا ہے مارے پاس اب اس پہ interest لگتے لگتے کتنا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ مطلب آپ کی اس کی future value آگئی کسی fixed deposit amount کی اس کو میں کر دیتا ہوں p v present value جس کی اب نکالتے ہیں p v present value مان لیتے ہیں ہمارے پاس f v جو ہے ہماری 65,000 ہے time 3 سال کا rate 8.25% ہمارے پاس present value کے لیے p v کا formula p v پہلی چیز rate same formula رہے گا divided by 12 اور جس سائے ملٹیپائی بائی بال next کیا مارے پاس pmt am i کچھ نہیں future value f v مطلب ایک condition ہوتی ہے present میں کتنا جمع کروں کہ مجھے future میں جا کے اتنا مل جائے سپوز ہمارے پاس 50 جار سکتا یہ ہو گئی ہماری f v یہ ہو گئی ہماری p v ٹھیک ہے جی time ڈال دیتے ہم ایک سال کا rate نکال na rate of interest n پر number of time n پر equal to 12 pmt چاہیے actually اس میں پہلا جو formula ہمارا اس میں ہے pmt کا pmt کا میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے یہ ماہ ہی نکال نہیں ہے میں کیسے نکلے گی تین سال سات پرسنٹ pmt rate rate of interest یہ جائے گا divided by 12 n پر multiplied by 12 pv 75 000 اس کے ہماری پرمنت کس بنے گی یہ بنے گی 2315 کے جیسے کسی لون کی ایم آئی نکال نیو میں تو سیم یہی پروسیجر آپ کا چلے گا جیسے آپ 75 000 کا لون لے رہے ہیں تین سال کے لیے 7% rate of interest آپ کی پرمن am آئی کیا بنے کی وہ یہاں سے PMT فارمولا سے نکلے گا اب اس میں rate کا time n پر یہ سبھی نکال لے rate n پر PMT and PV یہ ہمارے پاس ادھر آیا rate 1% جس کو ہم کریں rate جو ہمارا year لی نکل کیا ہے ہم divide by 12 کر رہے تھے یا multiplied by 12 کر نا پڑے گا ٹھیک ہے جی نہیں سمجھ نہ دیکھئے اس میں میں نہیں کہوں گا بہت سمپل سا ہے پر یہ کچھ ہمارے financial concept پہ یاد آ رہت ہے ایک سپوز ہم نے لیا کہ اپنا لون لینا ہمیں 75 000 کا ٹھیک ہے جی تین سال کے لیے تین سال کے لیے لون چاہیے جس پہ rate of interest ہمارا رہے گا 7% 1% کا ہم ہم نے منتلی EMI پی کرنا چاہتے ہیں کتنی EMI پی کریں گے ہم وہ ہمارا نکل آیا PMT فارمولا سے اب آپ کے پاس question ہے کہ میں اتنی EMI تین سال تک بھروں گا اتنے لون کے لیے کیا rate of interest لگ جا اس پر ٹھیک ہے جی years کا کیا ہے جو ہمارا یہ فنڈا ہے پہلے PMT فارمولا کو دیکھتے سب سے پہلا argument ہے rate کا rate جو ہم یہ 7% لگا رہے یہ yearly ہے اب monthly EMI میں banks کا نیم کیا ہوتا monthly لگ تا سارا چیز calculate کر اس طرح سے divided by 12 یہاں پہ ہو جائے گا ہمارا monthly rate of interest آ گیا ہمارا دوسرا جب ہم month کی بات کر رہے ہیں تو 3 years نہیں بول سکتے ہمیں بول نا پڑے 36 month ٹھیک ہے جی تو 36 month کے لیے میں multiplied by 12 کیا اور میں خیال سے present value میں تو کوئی confusion نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اب اس کا rate نکالنے کے لیے کہ جیسے میرے پاس یہ میرے کو پتا ہے میری کا loan لیا تھا اب مجھے یہ نہیں سمجھ رہا rate of interest کیا لگا دیا bank میں اب اس کو نکالنے کے ویل سے کرنا پڑے گا 36 مہینے کی number of payments ہو گئی 36 PMT پر منت کی جو ہماری کس جاری EMI وہ PMT بولتے ہیں اس میں یہ select کر لیا present value کیا ہے جس time loan لیا تھا کتنے کا لیا تھا ٹھیک ہے جی اب جیسا میں نے یہاں پہ rate دکھایا یہ yearly rate ہے تو میں divide کر منت میں کیا تھا اب جب میں کروں گا تو یہ فرمولے کے ذریعے تو مجھے yearly rate of month نہیں اس کو میں نے convert کیا تھا تو اس میں multiply مجھے 12 کرنا پڑے گا تب جا کے مجھے actual result دکھائے گا مطلب منتلی سے yearly میں change ہو گئے ٹھیک ہے جی کوئی مطلب اتنا بڑا فنڈا نہیں ہے اس میں اس طرح سے آپ کو time نکال نا ہوں ایک sample دکھایا میں نے اس پہ ہمارے سارے فرمولے work کریں ٹائم ٹائم کے لئے ہمارا جیسے ٹائم نکالنا ہے تو n پر کا فرمولا ہے number of premium سے ہم نکالنا ہے کتنے year اس کے لئے کیا کریں گے divide by 12 کر دیں گے مان لیجی یہاں پہ 36 دکھاتا ہے تو divided by 12 3 years ٹھیک ہے جی number of payments دکھائے گا سب سے پہلے کیا دکھا رہا ریٹ واپس یہ conversion divide by 12 اور multiply by 12 یہ اس میں رہے گی رہے گی پریزنٹ ویلیو اتنا ٹھیک پی ایم پی پر منت چلا نا پی ایم 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 ٹھیک ٹائم این پر ہی تو نکالنا ہے پی ایم ٹھیک جی پریزنٹ ویلیو ریٹ کا صحیح گیا ہے جو کرتے 36 آیا اب اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہمیں یہ چیز پہ چلو ٹھیک ہے نور مل ٹی ویسے بھی نکال آتی ہے کوئی نہ کوئی لگ جاتا اب ہمیں یہ نکال ہے کہ ہم نے جیسے ایم آئی بنتی ہے اتنی بنتی ہے اب وہ بینک والے کہتے ہیں کہ ریڈیو سنگ اور وہ سب فلائٹ کے فنڈے دکھاتے ہیں اب ریڈیو سنگ میں کیا ہوتا ہے جیسے اس نے بتایا ریڈیو سنگ سیکسٹین پرسنٹ ہے اس کا سنگ پرنسپل کتنا گیا ہے ٹھیک ہے جی اب جیسے آپ کو یہ جان چنا ہو کہ بینک نے میرے سے کتنی انٹریسٹ لیا ہے میرے سے مجھے پتا نہیں ہے جیسے میں چھتیس پیمنٹ کرنی ہے دسویں پیمنٹ کے دوران میرا کتنا انٹریسٹ جا چکا ہے اور کتنا پرنسپل جا چکا ہے جیسے میں پری پیمنٹ کر رہا ہوں لون میں نے دسویں پی اس کے اندر ہی سارا دے دیا اٹھا کے اب وہ بینک والے کہ رہے ہیں کہ انٹریسٹ چلو آپ کا یہ ہر ایمائی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دو ہزار روپے آپ کا ویسے تین سو روپے آپ کا انٹریسٹ ہر ایمائی میں ایسا ہو یہ ضروری نہیں اب اس کے لئے ایک بریک اپ تو دیکھتے ہوں یہ ہو گیا میرا number of payment ٹھیک ہے جی اور number of payment مال لیجئے اس کی میں 36 payment کروں گا اس کو میں 36 تک ہی چلی تا ہوں 36 تک آ گئی پہلی چیز ہو گئی principle دوسری چیز ہو گئی interest اور جو میرا ایم آئی جو ہوگی وہ ان دونوں کا کمبو مطلب ان دونوں کو پلس کروں گا تو ایم آئی نکلے گی چیز یہ فارمولا میں پلس کا ڈریک کر دیتا ہوں اب نکال پہ پرنسپل اماؤنٹ پرنسپل اماؤنٹ کے لیے اور انٹرسٹ کے لیے ہمارے پاس دو فارمولے ہیں پی پی ام ٹی یعنی پرنسپل اماؤنٹ کے لیے اور IPMT یعنی انٹرسٹ کے لیے PMT اس کے ساتھ اس لیے جڑائے کیونکہ یہ منثلی بیسس پر نکالتے ہیں کوئی ریگولر فارمولا ہے نہیں کہ ایک ہی بار میں کلکولیٹ کر کے بتا دے کہ انٹرسٹ کتنا گیا ٹھیک ہے جی اب ہم اپنا PPMT کا پہلا فارمولا لیتے ہیں ریٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے پر PER مطلب یہ ہو گیا کہ پیمنٹ کونسی قسط جا رہی ہے میں نے کہا پہلی جا رہی ہے یہاں سے لے لیا یہاں سے ریپرینس آسا ٹھیک ہے جی دوسرا N پر کتنی ٹوٹل جانی ہے تو 3 انٹو میں 12 ہے 36 جانی ہے پریزن ٹویلیو کیا ہے 75,000 ٹھیک ہے جی دونوں فورمولا سیم اسی طریقے سے لگتے ہیں پر PPMT principal نکال دیتا ہے اور IPMT interest نکال دے گا اب مجھے IPMT لگانا ہے rate اسی طریقے سے divide by 12 payment کون سی جاری ہے پی آر میں آئے گا N پر میں ٹوٹل جو آئے گی ہماری year into پریزنٹ ویلی سی سب سر آئے ٹھیک ہے جی دونوں کا ٹوٹل آرہ ہے اتنا مللہ ہمارا 75000 کا لون لیا 2315 کی ایم آئی ہے جس میں 1888 روپے 28 پیسے principal amount ہے اور 437 50 پیسے interest amount ہے ٹھیک جی یہ مائنس میں کیوں آرہ رہی ہی مائنس میں اس لئے آرہ میں کیونکہ مطلب یہ ایکسل پہ ہی کر رہے ہم اب یہ ایکچلی بینک ہوتا تو اس پہ پیسے ہوتے ہے اب ایکسل ہمارا کنگال ہے اس لئے کوئی فگر نہیں ہے دکھا رہا ہے اس کا مطلب ہی مائنس ہے یہ کبھی بھی آپ کو کلکولیٹ کر کے دے گا مائنس میں دے گا اس کے لیے میں نے آپ کو میتھمیٹیکل فارمولا بتا رکھا ہے اے بی ایس کا ایبسیلیوٹ کر کے لے سکتے مائنس و پلس و سب کو پلس میں دکھائے گا یہ آپ کو ٹھیک ہے جی تو یہ اگر مائنس میں بھی دیتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں یہ تو رہی کہ ہمارے پہلی ایمائی کا بریک اپ کیا تھا اب سب کا دیکھنا ہے میں نے بتایا کہ ریڈیوسنگ اور اگر وہ سب کیسے ہوتا ہے وہ دیکھئے میں فارمولا کو ڈریک کرنے سے پہلے اس کو کچھ لاکنگ کر دیتا ہوں جیسے دیپ اور ہمارا یعنی ریٹ والا یہ ہمارا فکس رہے گا یہ فکس رہے گا دوسرا پر یہ جو پیمنٹ ہے یہ ایک سکتی رہنی چاہیے فارمولے کے ساتھ تو یہ فکس نہیں کرتے ہیں دوسرا ٹائم والا ہمارا نمبر آف پیمنٹ وہ فکس رہنے والا ہے تیسرا پریزنٹ ویلیو یہ فکس رہنے والا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اس کو بھی لوگ کر لیتے ہیں ریٹ کو فکس کرنا ہے ہم نے ان پر کو فکس کرنا ہے اور پریزنٹ ویلیو کو فکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی دونوں کو سیلیکٹ کیجئے اور پگڑ کے ڈریک کر دیجئے اب اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے پہلی بار ہمارا چار سو سہتیس روپے انٹرسٹ لگا دوسری بار چار سو چھبیس تیسری بار چار سو پمدرہ اسی طرح سے ہم مطلب جیسے جیسے نیچے پیمنٹ چکاتے جائیں گے ویسے ویسے انٹرسٹ کم پے کرتے جائیں گے بینک کیا کرتا ہے پہلی بار میں سب سے زیادہ انٹرسٹ وصول کرتا ہے ہماری پہلی قسط مان لیجئے میں دسویں قسط پہ اگر میں سیکل کر رہا تھا تو کتنا انٹرسٹ میں نے پے کیا ہوتا اتنا میں نے انٹرسٹ پے کر دیا ہوتا اور اتنا میں نے پرنسپل یعنی پچھتر ہزار کا صرف میں نے انیس ہزار بھرہ تھا اور ٹوٹل جس کا کتنا ہو گیا تھا میں ٹوٹل تیس ہزار روپے بھر چکا تھا دسویں قسط میں جس میں میں نے انیس ہزار روپے کے اول مولدن بھرہ تھا اپنا پرنسپل ایمانٹ اور انٹرسٹ اٹھتیس سو چوہتر روپے دیا تھا یہاں پہ ٹوٹل کر کے دکھا دیتا ہوں یہ لے لیتے ہوں یہ چیز کلیر ہے یہ چیز کلیر ہے کلیر ہے یہ سب اوکی اب یہ بات ہوئی تھی یہ تو ہماری پوری ٹیبل بن گئی اب میں نے کہا کہ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے اس کے لیے انٹرسٹ نکالنے کا ہمارے پاس اکھٹا انٹرسٹ نکالنا ہو اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے پر جہاں کوئی فارمولا کام نہیں آتا وہی ہمارے ایرے کام آتے ہیں ایرے کی شروعات ہمارے یہی سے ہوتی ہیں ایرے ڈیٹیل میں کیا ہے میں آگے آپ کو سٹارٹ کروں پر آپ کو سیمپل کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا ای بی ایس ای بی ایس کو چھوڑو کنفیوز نہیں کرتا پی پی ایم پی فارمولا یہاں لگا دیتے ہیں لگ لگ لگاتے ہیں تاکہ کلیر ہے پی پی ایم تی پرنسپل نکالنا ہے ہمیں ٹوٹل پی پی ایم تی میں پہلی چیز لے رہا ہے ہمارا ریٹ ریٹ لے رہا ہے جس کو میں یہاں سے دے جتا ہوں یہ رہا ریٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل اب یہاں میں نے چھتیس پیمنٹ کریے تو میں ایک چھوٹا سا فارمولا اس میں اپنا ایرے کے لیے لگا دیتا ہوں ڈیوائیڈ بائی ٹویلیو یہ نہیں نا 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 یہاں سے پی ایک چھوٹا سا فارمولا کہاں گا اور present value اب اس میں میں نے change کہاں کیا ہے اپنے اس portion میں جو total number of payment کا تھا row function سے میں نے کیا کیا اسی formula کو 36 بار apply کیا اسی طریقے سے یعنی کہ اس میں ہمارا جو number of payment آنا تھا کہ کون سی emi ہے n پر اس میں میں نے 36 کے result اس formula row کے ذریعے یہاں سے گروہ دی پہلی بار جو value جائے گی 1 جائے گی 2 جائے گی 3 جائے گی ایسے 36 تک جائے گی ٹھیک ہے جی پہلے try کرتے ہیں لگا کے نہیں لگا control shift enter اس میں پلس مائنس کر گیا کچھ اٹھارہ سو اٹھکتر ای بی ایس control shift enter ایک sum اور ڈال دیکھوں اچھا ہاں sum نہیں ڈالا میں نے اس کے کار کیونکہ ساری اس نے 36 بار نکالی تو اس کے اندر sum بھی ہونا جب ضروری ہے sum کا sum کر آئے میں نے جو last ٹھیک ہے جی اب اس کو evaluate کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے یہ formula لگا ہے evaluate پہلی جو اس نے 27% rate اٹھایا 12 سے divide کر دیا ٹھیک ہے جی row اس نے ایک سے لے کر 36 تک کی جیسے میں نے کہا تھا جو number of payments مطلب کونسی ہماری وہ یہی پہ بنا دی پھر evaluate کریں گے یہ اس نے آگے year کو 36 میں بدلا 75 total اٹھایا evaluate کرا اب اس میں دیکھئے evaluation میں پہلا جو آیا 1878 28 یہ دوسرا آیا 1889 24 یہ تیسرا 1900 مطلب ان میں یہ formula apply ہو کے پورا total result لے آیا ہر ایک اپنی cell پہ الگ الگ اب abs نے کیا کیا سب کو plus میں convert کر دیا sum نے کیا کیا سب کو جو دیا اب IPMT لگانا ہوں ہمیں interest نکالنا ہے sum تھا پہلا پھر abs plus کو minus میں کرنے کے لیے پھر میرا تھا IPMT IPMT پہلا ریٹ تھا ریٹ divided by 12 کتنا کون سی MI ہے اس میں میں لگا تھا رو کا فورمولا ایک کولن چھتیس قومہ ان پر ان پر تھا ہمارا یہ number of installment number of months جب then future value یہ کنٹرول shift enter total تو میں مطلب array formula کے ذریعے ہمیں اتنی لمبی چوڑی calculation الگ الگ کرنے کی ضرور جو formula آپ کے پاس available نہیں ہے وہ آپ available formula کے جرے کر سکتے ہیں اس میں کیا تھا کہ multiple cell میں apply chan لگ ہمارے پاس یہ بھی سیم کم کرتا کلر ابھی زیرو آرہا ہے اس میں کلر پھل کر دوں سیل کلر کا تو نہیں کہہ رہا ہے اس کا کوڈ اس کے ہلپ پہ چلتے ہیں ان کے کچھ یہ کوڈ دے رہا ہے زیرو کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ پتہ پڑے گا اس کے ہلپ میں بہت سارے کوڈ ہیں اس کے الگ الگ پروٹیکٹڈ ہے کی نہیں ہے تو الگ الگ ٹائپ کے وہ دیتا ہے کلر 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 میرے خیال سے یہ اس پہ سہی چلے گا اگر ہم ریفرینس یہاں پہ دے دیں یہ نیگٹیو ویلیوز کے لیے کلر ہے تو یہاں دے دیں یہ کھالی فارمیٹ کے اوپر ورک کرتا ہے اس کلرنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے کسٹم فارمیٹس کے اوپر نیگٹیو میں کلرنگ ہے کی نہیں اب میرے خیال سے اگر میں اس کا کر دوں گا تو نیگٹیو میں جہاں کوئی کلرنگ نہیں ہے تو یہ zero return کرنا چاہیے نیکس ٹائپ کیا کرتا ہے zero آیا یعنی نیگٹیو نمبر کے لیے کوئی فارمیٹنگ نہیں ہے تو اس کی description جو ہے وہ آپ کو اس میں مل جائے گی کی کس سل میں کوئی کیسا کرنا ہے کیا ہے protected ہے کی نہیں ہے the value zero if the cell is not locked otherwise returns one اگر cell locked ہے row number of cell type type returns b for blank if cell is empty i دیتا ہے text i for label if the cell i label اگر text ہو سنا v for value اگر number اگر پڑا ہو تو v دیتا ہے with with بتاتا ہے اب یہ دیکھیں prefix label prefix of cells return single quotation mark if the cell contains left aligned text alignment alignment اس کا left ہے تو یہ quotation mark دے گا double quotation mark for right aligned اور caret for centered power کے لئے ہم use کرتے ہیں caret alege 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 ہے alege alege اس کے لئے cell function basically cell کے لئے ہی ہوتا ہے prefix پہ آتے ہیں ہم نے prefix کا دیکھا تھا alignment کے ساتھ test کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ text یہ آئے گا text کے لئے number کے لئے نہیں double quotation mark calculation میں نا automatic ہے ٹھیک ہے center aligned ہے get it اس طرح سے basic چھوٹی موٹی information اگر useful ہو کبھی آپ کے لئے اب یہ لگا سکتے ہیں next formula پہ چلتے ہیں اس کی error type جیسے یہ error type error error value 6 اس کو detail کو جاننا ہو ہے ہے کیا تو آپ یہاں سے function میں جا help on this formula چلے جائیں یہاں پہ اس کے ان سب کا مطلب ہے num کے لئے 6 تھا null کے لئے 1 دیتا ہے divided by 0 میں 2 hash value 3 3 اس کا use کہاں کریں جیسے hash آتا ہے ہمارا 7 we look up کا formula کبھی بھی ہم apply کرتے ہیں ہم نے apply کر کے چھوڑ دیا اور کبھی ہم نے کہ اس میں اگر data نہیں آتا ہے تو کچھ اور دکھائے یعنی error number 7 ہو تو ہمیں یہاں دکھانا ہے data not found اور کچھ ایسا data تھا جس کو ہم نے divide کیا تھا percentage وغیرہ نکالی تھی اب وہاں 0 سے divide ہو گیا تو ہماری آگئی یہ والی error ٹھیک ہے جی وہاں آگئی دو وہاں تو problem ہے وہاں میں خود جا کے کرنا پڑے گا مطلب data تو ہے پر وہاں 0 ہے تو اس طرح سے اس کو segregate کرنے کے لئے اس کا آپ اپنے logic کے حساب سے use کر سکتے next دیکھنے کے info یہ بھی cell کی طرح ہی ہمارا info کا formula کون سا folder use کر رہے active worksheet کون سی ہے file number file دے گا جی directory لیتے ہیں یہ کان save ہے ابھی فلا یہ پاس دے دیا num file active worksheet number num file پہلی sheet ہے میں یہ formula اٹھا کر دوسری پہ جاتا ہوں دوسری worksheet کون سی sheet active ہے یہ اس کے لیے ہے مطلب basically اس میں information ہی ہے جس کو ہمیں ضرورت پڑھنے کے حساب سے ہم اس کو use کر سکتے جب ہمیں formula کے ذریعے ہی کام کروانا ہو operating system کون سا ہے جو information اس کے اندر پڑی ہوگی وہ ہی دے آگے دیکھتے ہی is blank cell اگر blank reference is not an empty cell return true or false اگر blank ہے تو true دے دے گا یہ false نام صحیح ظاہر ان کے is error error میں چیک کرتا value ref divided by zero hash num name null hash na returns true false on error error function میں بتا تھا آپ look up میں ہم سب سے زیادہ use کرتے ہیں checks whether a value is an error فنکشن آپ وی لک اپ میں نہیں لگا سکتے کیونکہ وہاں ہے شہر نہیں ایرر آتی is even نمبر ہم نے even odd کے بتایا تھے کہ even odd کے فرمولے کیا کرتے ہیں convert کرتے ہیں is even اور is odd چیک کرتے ہیں کہ even ہے کی نہیں اور ہے کی نہیں اور یہ سارے فرمولے ہیں جیسے یہ true false میں result دیں گے logical میں is formula is والے جتنے بھی ہیں آپ کو logical میں true یا false میں result دیں گے is formula اب یہ فنکشن جو آیا ہمارا 2013 میں نیا آیا ہے اس سے پہلے ایسا کوئی function نہیں تھا کہ ہم چیک کر سکیں کہ اس میں formula لگا ہے کی نہیں is formula 2013 میں introduce کیا گیا ہے اس کا کام ہے کہ اگر formula ہے تو formula بتا دیں true false میں result دے گا یہ میں نے یہ بتایا کہ یہاں میں نے formula ہے ہے کی نہیں true اگر میں اس کا ریفرنس بدل لوٹ ٹیکسٹ پہ چلا جاؤں false دوسرا ہمارے پاس ایک مزیدار function آیا ہے اس میں formula ورملا text کا اب آپ میری طرح کسی کو سکھا رہے ہیں اب کہاں کیا formula لگا دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سب سے بڑیہ میں نے جو آپ کو یہ دکھایا ہے تو یہ دکھا ہے تو یہ دکھت یہاں سے ختم ہوگئی ہے کچھ listed formula ہوگا ہے میں نے reference دینا ہے یہاں لگا ہے یہاں لگا ہے یہاں لگا ہے یہاں لگا ہے سب کے text یہاں پہ آ جائیں گی میرے پاس is logical true true false ہے کی نہیں مرلہب logical boolean value میں ہے کی نہیں true یا false میں سے ہی result ہے اگر ہے اس کا تو بتائے گا یہ true ہے true یا false دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو true دکھائے گا otherwise کسی بھی value پہ false دکھائے گا is na is na پھر سے 2013 میں نیا فنکشن آیا ہے پہلی بار جب ہمیں صرف یہی چیک کرنا ہو کہ value vlookup میں یہ جو error آئی ہے hash ہے خالی یہی trace کرنی ہوں تو خالی اسی کے لیے صرف اسی کے لیے hash ہے non-text non-text ہمارا جو ہے جیسے ہمارے پاس ایک ہم non-text کیا ہوتا ہے ہمارا یا میں نے لکھا alt enter press کیا اب alt enter press کرنے سے کیا ہوا ہے اس کے اندر کونسا کریکٹر گیا ہے کونسا کریکٹر گیا ہے اس کے اندر اگر میں خالی cell میں alt enter لگا دوں کہ کیا آتا ہے پہلے میں اس کی length چیک کرتا ہوں one یعنی کہ کوئی کریکٹر ہے اس کے اندر پر یہ دکھا نہیں سکتا کہ ہے کونسا کریکٹر کریکٹر جاننے کے لیے میں اس کا کوڈ لے لوں گا یعنی اس کی آس کا ہی ویلیو ٹین ہے is non-text اس طرح کی ویلیو کو ٹریس کرنے کے لیے اگر میں صحیح ہوں تو یہ فورمولا ہے ملک ٹیکسٹ نہیں ہے کیا اس کے اندر رکھتا ہے یہ اس کے option میں جا کے پتا پڑے is non-text value refers to any item that is non-text note it this function returns true if the value refers to a blank cell جو بھی text نہیں ہے یہ اس کے case میں true دے گا is number بھی ہے اس میں is reference بھی ہے اسی طرح کی فورمولا ہے چھوڑیے اس کو آگے دیکھتے ہیں is odd میں بتا چکا is reference checks whether a value is a reference and returns true and false جیسے ہم address دیتے ہیں وہ reference ہوتا ہمارا کوئی بھی اسی چیز کا address جو ہوتا ہے cell کا میں نے one first cell first column is rep is rep true یعنی کہ ایک reference ہے ایک address ہے اگر میں simple a1 لکھ دیکھ دیتا اور اس کو دن کرتا یہ بھی true بتا رہا ہے اس کے آگے کچھ اور لکھا ہوتا نہیں نہیں calculate نہیں for a referred value اگر میں ویسے ہی کچھ دے دوں تو false اب ایکشلی اس فارمولے کا کوئی مطلب نہیں ہے ویسے اگر میں اس کو یہاں پہ link دے دیتا ہوں تو یہ چیک کر دیتا ہے جی یہ reference ہی ہے یہاں سے یہی اسی کو parameter مان کے اس پہ result دے دی رہا ہے اور یہاں پہ اگر entry کروں گا کچھ بھی تو وہ reference نہیں ہے تو یہ false دکھائے گا reference ہوتا ہمارا ایک address ہے reference is text text ہے کی نہیں true false میں result دیتا ہے and converts non number value to a number date to serial number یہاں پہ ہم ایک series یہ میں شروعات میں اب دے دیا اس نے کہا کہ میں اس کو number میں convert کر دیتا اچھا کوئی بھی چیز اور date کو اس کے serial میں اس کے بعد یہاں پہ شیٹ اور شیٹس دو فرمولے آئے ہیں یہ نئے ہیں یہ دونوں فرمولے شیٹس کیا کرتا ہمارا شیٹ کرنٹ شیٹ کے بارے میں بتائے گا کسی بھی ریفرینس کا جو شیٹ ہو بھی وہ بتائے گا شیٹ نمبر ون اگر میں اس کو شیٹ ٹو سے کوئی ریفرینس دے دوں تو یہ اس کی دکھانا چاہیے شیٹ نمبر ٹو انڈیکس نمبر بتاتا ہے یہ چی کے جو شیٹس شیٹس فرمولا دکھانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ابھی میں نے جو آپ کو بتائے کہ وہ سنگل ریفرینس تھے یا ملٹیپل ریفرینس تھے ٹو ڈائیمینشنل ریفرینس تھے سنگل ڈائیمینشنل کیا ہوتا ہے ہمارا یہ سنگل سن ٹو ڈائیمینشنل ہو جاتا ہے جہاں ہمارے ملٹیپل روز اینڈ کولمز ہو جاتے ہیں ٹو ڈائیمینشنل ہو جاتا ہے جہاں ہماری ملٹیپل شیٹس ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں آپ جب اے ون پہ کرسل لے جائیے شیفٹ کنٹرول کو میں نے پریس کیا ہوا ہے شیٹ فور کو سیلیکٹ کیا شیٹ ٹو کو سیلیکٹ کیا اب یہ تینوں شیٹ سیلیکٹ ہو گئے ہیں اب میں جو بھی لکھوں گا اے ون میں وہ ہماری تینوں شیٹ کے اندر آپ کو ملے گا کئی بار کیا ہوتا ہے ایک جیسا فورمائٹ ہے آپ کو سب کے اوپر ایک سیم ڈیٹا کے اوپر سیم ہیڈز انکلوڈ کرنے تینوں جتنی بھی شیٹ ہیں سب کو ایک ساتھ سیلیکٹ کر کے ایک بس جیسے تھرڈ رو میں آپ کو انسٹ کرنا آپ یہاں انسٹ کریں گے اور جتنی بھی شیٹ سیلیکٹ ہوں گی پیچھے تک ان میں انسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس چیز کو بولتے ہیں تھری ڈی ریفرنس اب جہاں ایسا تھری ڈی ریفرنس لگا ہو یہ تو میں نے آپ کو تھری ڈی ورکنگ لکھائی تھری ڈی ریفرنس بھی ہم لگا سکتے ہیں اب یہ 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 یہاں پہ میں نے ایک نمبر دے دیا ہنڈریڈ اگلی میں کچھ اور ہو سکتا ہے یہاں پہ میں اس کو دو سو کر دوں ٹھیک ہے 342 2 میں 150 کر دوں اب 3 ڈی ریفرنس سے میں لگاتا ہوں ایک سم کا فارمولا ٹھیک ہے جی اب اس میں کیا کروں گا میں شیف تھرڈ پہ گیا اس کو سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے جی کنٹرول دبایا یہ شیفٹ شیفٹ دبایا انٹرپریس کر دیا اب دیکھئے اس فارمولے میں کیا ہوا شیٹ 3 کالن شیٹ 2 یعنی شیٹ 3 سے لے کر 2 تک پیچ میں جتنے بھی ہوں ان کا اے ون دے لے گا اور اس کا ٹوٹل دکھائے گا اب اسی ریفرنس کو ایڈینٹی فائی کرنے کے لئے ہمارا شیٹس کا فارمولا ہے دیکھنے انڈاریکٹ میں چلتا ہے کی نہیں انڈاریکٹ میں تو سنگل دکھا رہا ہے اب میں یہ ریفرنس کو پی کرلوں اس شیٹس کا فارمولا ہمارا یہ بتایا کتنی شیٹس انکلوڈڈ ہے تین شیٹ تو یہ میرا تھا آج کا انفرمیشن اور فائنینشل فارمولا کوئی ڈاؤٹ اس میں 3D ریفرنس کے بارے میں میں اور بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے جی 3D ریفرنس کس طرح سے کام آئے گا آپ کے آگے اس میں ابھی بہت کچھ ہے ساتھ 3D ریفرنس ہاں جی ہاں جی میں نے جو 2003 کی اسپیشل چیزیں بتائیں آپ کو فارمولے میں نے اسپیشل بول کے بتائیں کہ یہ 2013 کے لئے ہے